موسیقی موسیقی انتہائی قابل احترام وزز خواتین و حضرات اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جللہ شانہو نے خانہ خدا میں دین اسلام پر جمع فرمایا مبارک سہاتیں ماہ مبارک ربی الاول کی عطا فرمائیں ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس اظہار عقیدت اور محبت میں جمع ہوئے دعا گو ہوں کہ اللہ کریم مجھ کمزور اور گناہگار سمیے تمام خواتین و حضرات کا یہ جمع ہونا قبول فرمائیں جو حصہ قرآن کریم سے تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے موضوع خواتین و حضرات اس کا ترجمہ ارز کروں گا اور موضوع اور اس ترجمے سے متعلق چند گزارشات جو تفسیری پہلو ہیں وہ ارز کروں گا اللہ حج اللہ شہانہو نے ارشاد فرمایا اور جان رکھو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہنا مانے تو تم کو نقصان پہنچے ولیکن اللہ تمہارے لئے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو نفرت دے دی یہی لوگ درست راستے پر ہیں اللہ کی مہربانی اور احسان سے اور اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں شان نزول کے حوالے سے مختلف روایات ہیں مختلف پہلو مختلف آراء مختلف معاملات یہ زندگی کا ایک روز مرہ کے معاملات ہیں ایسی معاملات جب پیش آئے آراء آئیں تو اللہ جللہ شانو نرشاد فرمایا کہ تم میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سے تشریف رکھتے ہیں ان کے فرمان پر ان کی رہنمائی پر تمام معاملات تمام حل طلب مسائل ہر ایک پہلو ہر ایک سوال کا جواب مخلوق کو نشیب ہے وہ پہلو جو اللہ نے مخلوق کے لئے پسند فرمائے وہی پہلو وہی انداز زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے تو جب تم میں اللہ کے محبوب تشریف فرما ہیں تو پھر مزید گنجائش نہیں ہے کہ کہیں اکل و خرد کا دخل ہو اس لئے کہ دار دنیا کی زندگی میں بنیادی جو ضروریات ہیں اس سے متلک اللہ کریم نے ہر مخلوق محض انسان نے ہر مخلوق کو اس کی جو بنیادی ضرورت ہے اس سے متلک علم تخلیقی طور پر عطا فرمایا پرندے کو کو بہت کوئی نہیں کرنے پڑتے کہ اڑان کیسے بھرنی ہے اس کا افضائشی نظم ایسا ہے کہ اسے اڑان سے کھا دیتا ہے اسی طرح اگر زیرعاب مخلوق ہے تو مچلی کو کسی کورس کی ضرورت نہیں ہے اس کا نظم اس کی حیات وہ تسلسل اور جو اللہ کریم نے اسے تخلیقی طور پر اس کی ضرورت سے متلک اسے جو دانش اطاف فرمایے اسے بروکار لاتے ہوئے وہ پانے میں تیر وہی پانی جو باقی مخلوق کو ڈبونے کا سبب بنتا ہے اس کے وجود میں ایسی تخلیق ہے کہ اسی پانی میں اسی حیات ہے اور وہی پانی اسے سانس دیتا ہے جو باقی مخلوق کی سانس روکنے کا سبب اسی طرح ایک چونٹی سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق جو اللہ کریم نے دنیا میں پیدا فرمائی جو ہے جو گزر چکی ہر ایک کی تحقیق آپ کو بتائے گی کہ اس کی ضرورت کا علم رب قائنات نے اسے اطاف فرما اگر کوئی جنگل اور اس میں شیر کا بچہ ہے تو کتنی دن وہ آنکھیں نہیں کھولتا وہی جنگل ہے وہی پرخطر حالات ہیں لیکن وہی اگر کسی ہرنی کا بچہ ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ دورنا شروع کر دیتا دونوں کی ضرورت ہے اس نومولود کو کس نے سکھایا کہ تجھے کوئی خطرہ نہیں اور دوسرے کو کس نے بتلایا کہ تیری جہاں خطرے میں ہے اسی طرح اللہ کریم نے یہ جو انسان کو پیدا فرمایا اسے جو ذہن اطاف فرمایا جو سوچ اطاف فرمائی جو سمجھ اطاف فرمائی جسے بروے کار لاتا ہوا وہاں مختلف اشیاں کو جوڑتا ہے اور موجد بنتا ہے اور اپنے ضرورت کی تکمیلی ذرائع جو ہیں انہیں بہتر سے بہتر کرتا ہے معاملات دنیا میں اسباب دنیا کو بروے کار لاتا ہے اور جہاں زندگی کی ضروریات پوری کرتا ہے وہاں زندگی کی آسائش بھی بہم مہیا کرتا ہے لیکن جب بات حیات کے ہر پہلو اور اس کے رہن سین اور اس کے معاشرتی حیات کی آئے گی تو پھر جیسے جنگل میں ساری شعور سارا شعور ہر جانوار کو اس کی ضرورت کا ہے لیکن کمزور پر وہاوی ہوتا ہے اور کمزور کی زندگی مشکل ہوتی ہے زوراور اس سے اس کا حصہ بھی چھین لیتا ہے اگر اس حیات انسانی کو بھی اسی قانون پر رہنے دیا جائے تو پھر جو طاقتور ہے وہ رہ پا ہے جو کمزور ہے اسے شاید زندہ رہنے کا بھی حق نہ ہو تو جو معاشرہ انسانی ہے اس کا انداز حیات جو رب قائنات نے اسے بالعموم زندگی سے ہٹ کر وجود کو اس خاکی وجود کو رب قائنات نے جو روح سے تعلق حیات کا اطاف فرمایا اور ایسا امتزاج اطاف فرمایا احسن و تکویم تخلیقی نمونہ ہے اس کے وجود کے ایک ایک پہلو کو دیکھیں جتنی جدت آئی ہر جدت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ یہ ایک نمونہ ہے تخلیق کا پھر اس کا یہ پہلو جو حیات کا ہے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا خوبصورت پہلو یہاں بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک وجود وہ جو غیر مری ہے دوسرا وجود وہ جو ٹھوس ہے دونوں کا امتزاج اور یہ حیات یہ بھی قدرت کا اظہار ہے انسانی اقل اور انسانی شعور سے بات باہر ہے کہ کوئی ٹھوس اور مادہ شہ ہے اور غیر مری شہ سے اس کا جوڑ ہو رب قائنات نے اس حیات کا احسا پہلو روح سے عطا فرمایا کہ یہ جوڑ ہمیشہ کے لئے ہے چاہے دار دنیا میں اصل بات وجود پر ہے اور روح کی حسیت سانوی ہے یا یہاں سے زندگی بردخ میں منتقل ہوگی اصل پہلو روح پر آ کر وجودی حصے سانوی ہو جائیں گے لیکن ان دونوں کا جوڑ ایسا ہے جو پھر ہمیشہ قائم رہے گا تو جب بات اس مخلوق اور اس کے مقصد تخلیق کی آئے گی تو ماز پیدا کر دینا مقصد نہیں ہے قرآن کریم نے متعدد پہلو بیان فرمایا جہاں عبادات کے حوالے سے بیان فرمایا ہے وہاں قرآن کریم اس کے رویوں کے حوالے سے بھی بیان فرماتا ہے کہ جو قدرت رب قائنات نے اسے عطا فرمائی ہے جس درجہ کی عطا فرمائی ہے اس کے مسارف کیا ہیں یہ کرتا کیا ہے ان تمام پہلوں کو دیکھتے ہوئے جب بات انسانی معاشرے کی آئے گی تو بالعموم حیات تو طاقتور کا قانون بیان کرتی ہے یہی اسی لئے جنگل کا قانون کہا جاتا ہے لیکن جب بات اس حضرت انسان کی آئے گی تو پھر اسے وہ عظمت جو رب قائنات نے انبیاء رسول کی صورت میں عطا فرمائی اسے جو قلام ذاتی سے نوازا اس کی مقصد آئیات میں بالعموم خدمت نہیں عبادات ذاتی رکھا پھر اسے وہ حیات عطا فرمائی جو ہمیشہ کی ہے یہ اسے وہ انفرادی حصیتیں عطا فرمائیں جو عمومی مخلوق کے پاس نہیں ہیں تو جب اس موضوع کو ان پہلوں سے دیکھیں گے تو سمجھ جائے گی کہ انسان کی مراج اس کے لئے اللہ کریم نے انبیاء رسول مبوس فرمائے جو بنیادی حیات سے متعلق ضروری علوم ہے وہ تو اسے عطا فرمائے لیکن جب بات خلق سے باہر آتی ہے تو پھر وجودی استعداد ختم ہو جاتی ہے اس لئے اللہ کریم نے اپنے مقرب مبوس فرمائے کلام ذاتی عطا جب انسان بالعموم ضروریات دنیا کو دیکھتی ہوئے عمومی شعوری پہلوں سے فیصلہ کرتا ہے تو فرمایا یہ درست نہیں ہے میرا حبیب جسے میں نے مبوس فرمایا وہ تم میں جلوہ فروس تمہیں کوئی معاملہ پیش آئے کسی پہلو کی شناسائی درکار ہو کوئی حصول و ضوابط مرتب کرنے ہو آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہو تو فرمایا وَعْلَمُ أَنَّا فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهُ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں قرآن کریم ہے قرآنِ ذاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت اسے اللہ جللہ شانعہو نے نہ کسی وقت کی قید دی ہے نہ کسی قوم کی قید دی ہے نہ کسی علاقے کی قید دی ہے نہ کسی مقصود زمانے میں مقید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے جب مبوس فرمایا تو تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوق کے لیے باعث رحمت پیدا فرمایا یہ ماہ مبارک ربیولول ہے اس ماہ مبارک ربیولول میں ولادتِ با سعادت کی مبارک گھڑیاں بھی ہیں تواریخ میں بحث ہے لیکن یہ کلی اتفاق ہے کہ ولادتِ با سعادت کا ماہ مبارک ربیولول ہے یہ بھی اجماع ہے کہ بیست بیست اس موقع کو کہتے ہیں معزز خواتین و حضرات جب وحی الہی کا نزول ہوا کہ بیستِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقع ہے وہ بھی ماہ مبارک ربیولول میں آتا ہے اور بہت بڑا جو اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہی بارہ ربیولول ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دارِ دنیا سے پردہ فرمایا یہ دنیا نے جسے ربِ قائنات نے نوازہ امام الانبیاء سے اسی زمین نے وہ قدمین مبارک اپنے اوپر لیے اپنے سینے پر لیے یہی آسمان اس کی چھاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی مبارک بسر فرمائی ایسی زندگی بسر فرمائی جس کی شہادت قرآن کریم اطاف فرماتا ہے کفار تو کہہ اٹھے کہ آپ صادق الامین ہیں لیکن قرآن کریم نے آپ کے فرمان اور آپ کے دعوت حق کی صداقت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جس ہستی نے اتنے سال تم میں زندگی بسر کی اور بے عیب بسر کی اس کے ایک فرمان پر شک کرتے ہو اس حق کے فرمان پر شک کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائر دنیا سے جب پردہ فرمایا تو وہ بھی مہ مبارک ربی اللہول ہے وزہ سامین کرام قلام ذاتی جو مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نصیب ہوا آپ کی ذات اقدس نے ہمیں وحد اولا شریک سے آشنا فرمایا آپ کی ذات اقدس نے ہمیں قلام ذاتی سے نوازا زندگی کے اسلوب سے کھائے زندگی کیا ہے اور اس میں ہے کیا ہے کہ پہلو پر رہنمائی فرمائی ہمیں بتلایا کہ جب یہ زندگی اختتام پذیر ہوگی قرآن کریم جب فرماتا ہے کہ تمام نفوس کو موت واقع ہونی ہے تو اس کے بعد پھر کیا ہے وہ پہلو مخلوق کو ان سے آشنا فرمایا کہ روز معاشر کیا ہے حساب کتاب کیا ہے عبدالعباد زندگی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں خطہ عرب سے باہر قدم مبارک نہیں رکھا یہ تاریخی حقیقت ہے دنیا کے کسی کونے میں اٹھ کر پوچھو وحدہ لا شریک کا کیا مطلب ہے وہ بتائے گا اللہ رب العالمین اسے پوچھو کہ قرآن کریم کیا ہے وہ کہے گا کلام ذاتی اسے پوچھو کہ فرائض میں بڑا فرض کیا ہے وہ کہے گا نماز اسے روزے سے متعلق پوچھو وہ جانتا ہے اسے حرام حلال سے متعلق پوچھو وہ جانتا ہے تو اللہ جللہ شہر انہوں نے فرمایا وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اور جان رکھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ لَفْسَ کَانا کوئی نہیں بولتا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء الرسول اپنے مدارات میں ایسے ہی جیسے دنیا کی حیات ہے ایسے ہی حیات ہے روح اور وجود دونوں اسی صورت میں وہ جہان الگ ہے اس کا نظم الگ ہے ہم دار فانی میں ہیں ہم عالم برزخ میں بھی جائیں گے تو اپنی حسیت کی بات ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی بیٹھے تھے تو آپ نے سوال فرمایا بات ہوئی کہ ایسے پرشان حال کیوں بیٹھے دکھی کیوں بیٹھے ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ نہیں ہے کبھی مزدوری میسر آتی ہے کبھی وہ بھی نہیں ملتی کوئی کپڑا سطح ڈامپنے کو مل جائے تو الحمدللہ اس کی بھی کوئی ضرورت ایسی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بمشکل پورا ہوتا ہے کبھی بچے کھانا کھا کر سوتی ہیں کبھی بلکتے سو جاتے ہیں ہر تنگی تکلیف میں جب آپ کے در پر آتے ہیں آپ جلوہ افروض ہوتے ہیں چہر مبارک کی زیارت ہوتی ہے ایسی زندگی کی خوشی محسوس ہوتی ہے اور درکار کچھ نہیں تو دنیا سے چلے جائیں گے دنیا فانی ہے تو برزخ میں جب جائیں گے یہاں تو آپ ہمارے درمیان جلوہ افروض ہیں جنت میں آپ تو مقام معمود پر ہوں گے آپ مقام معمود پر ہوں گے اور ہم اگر جنت میں گئے تو پھر ہماری حیثیت کے مطابق ہی جگہ ہوگی کہاں یہ محصد اور کہاں وہ آپ کے درجے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ایسی جنت کو کیا کر تو قرآن کریم نے جواب دیا جو آیا کریم صدیق انبیاء اور صدیق صالحین چوہدہ کے حوالے سے کہ تباہ اختیار کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آخرت میں ان ہشتیوں کیا قرب نصیب ہوگا سو موزد خواتین و حضرات بات بڑی اہم بھی ہے اور نازک بھی ہے یہ جو رشتہ ہے نا امتی کا بڑا قیمتی رشتہ ہے اور بڑا مضبوط رشتہ ہے تلوار جب چلتی ہے نا گردن کاٹتی ہے کسی ذریعے سے موت واقع ہوتی ہے بڑے بڑے پیارے رشتے جو ہیں اسے میت کہہ کر پکارا جاتا ہے اس رشتے یا اس کا نام کوئی نہیں بولتا لفظ میت کہتی ہے لیکن یہ جو بات امتی کے رشتے کی ایمانی پہلوں سے نصیب ہوتی ہے آپ لاد میں بھی اتنے تو سب سے پہلے اسی بارے پوچھا جاتا ہے من ربوں کا من نبیوں کا من دینوں کا یہ ایسا رشتہ ہے کہ یہاں سے استوار ہو جائے اس رشتے کو موت نہیں کار سکتی نازک اتنا ہے کہ دل میں کوئی ایک خیال ایسے گزر جائے نہ چمک جائے جیسے بجلی لسکتی ہے ایسے ایک لسک دل سے کوئی غلطی کی خطا کی گزر جائے تو رب قائنات نے فرمایا ہے اگر اللہ سے ڈرتے ہو اللہ سے خوف کھاتے ہو اس درجے کا تقویٰ ہے تو خبردار اللہ اور اس کے حبیب کے حکم سے تڑیاب ازنا کرتا بات سمجھاتیہ وعلم انہ فیکم رسول اللہ اللہ جلہ شانو فرما رہے ہیں تم میں میرے حبیب موجود اس کی تلاوت قیامت تک ہونی ہے قرآن کریم نے واقعات سابقہ بیان فرمائے ہیں اور آیات فرماتی ہیں کہ یہ جو اللہ کریم نے ان پر عذاب بھی نازل فرمائے یہ تمہارے لئے سبق ہے تو تعلیم تمہیں دی جاری ہے اور جب فرمایا جاتا ہے نا یا ایلذین آمنو اس میں قیام قیامت تک جسے ایمان نصیب ہوگا وہ اس حکم میں شامل ہوتا ہے تو جب فرمایا گا نا وَعْلَمُ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ اس فرمان کی نذاکت کو تو سمجھو کہ تم میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اب اس پہلو سے دیکھو کونسا ایسا فرمان ہے جسے ایک وہ جو دنیا کا دنیا کی نظر میں انپڑھ ہے جاہل ہے لیکن اس سے پوچھے وہ جانتا ہے اللہ کریم کو جانتا ہے جو وراء الوراء ہے کوئی حصے انسانی اس کی ذات کے ہاتھ کے قابل نہیں ہے یہ کہا جائے کہ وہ اسے سہتہ کر سکتی ہے یا نہیں اس قابل ہی نہیں اس کی ذات کا ہاتھ کر سکے اسی ویدرِ مصطفیٰ سے یہ آشنائی نصیب ہے کہ اللہ جللہ شانو کی ذات کیسی ہے اسے کیا پسند ہے اور اسے کیا نا پسند ہے تو جب یہاں کی بات آتی ہے اور اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں اے ایمان وروللہ اور اس کے پیغمبر سے پہلے تم سابقتا نہ کیا کرو سابقت کسے کہتے ہیں تجاوز کو پہل کو فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں یہ نہیں کہ تیرا کہنا سننا یا یہ جو فرشتے اس کی مخلوق مقرر ہے انہی کا لکھا لکھایا اس سے اسے آشرائی نصیب ہوگی اس کا علم عزوری ہے اس کی ذات علیم ہے جس طرح اس کی ذات لا معدود ہے اسی طرح صفات باری طالع بھی لا معدود ہے تو معذر سامین کرام جب اس رشتے کی بات آئے گی پھر مہ مبارک ربیول اول کی بات آئے گی پھر بات ولادتِ باسعادت سے بہستِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے گی تو یہ جو ابتداء میں میں نے تلاوت کی اس نکتے کو ذہن میں رکھیں وَعْلَمَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ تو کون سا پہلو ہے کہ جس میں تشنگی ہو پھر بات ولادتِ باسعادت کی آئے گی تو اللہ کریم نے نہ صرف بندے مومن نہ صرف اس انسان تمام مخلوق کے لئے آپ کو باحثِ رحمت پیدا فرمائے وَمَارِ صلی اللَّهِ اللَّهِ رَحْمَةَ اللَّهِ الْعَالَمِينَ تمام مخلوق کو پہلو تو معزد سامینِ کرام تمام مخلوق سے جو جو اسے رحمت نصیب ہو رہی ہے قرآنِ کریم نے آپ کی ذاتِ اکدس کو بیان فرمائے لیکن خصوصی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُومِنِ خصوصی ہے نا بندے مومن پر ہے جب نوری ایمان نصیب ہو تو جو رشتہ ہے پھر یہ بہت بڑی خصوصیت جو ہے اسے نصیب ہوتی تو ماہِ مبارک رب الول آئے تو کیا اسے رواجات کی نظر کر دیا جائے کیا ماہِ مبارک سے عقیدت و احترام زبانی اور کلامی کیا جائے کیا اس ماہِ مبارک میں حدود و قیود کا خیال نہ رکھا جائے کیا اس ماہِ مبارک میں یہ تجزیہ بھی نہ ہو کہ سال بھر کی جو اللہ کا حکم ہے جو فرمان ہے جو حکم اس نے فرض کیا ہے میں نے نمازیں کتنی پڑی ہیں کتنی چھوڑی ہیں میری روش کیا ہے رمضان المبارک جو گدرا کیسا گدرا جو راتیں مبارک راتیں اس نے عطا فرمائیں ان کی تلاش کیسی تھی جو رزق حلال کا رب قائنات نے حکم فرمایا جس کی صدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی فرمائی محنت فرمائی اور مخلوق کو درست دیا اس پر میں نے سال بھر کیا 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 میرا رزق حلال تھا کیا میرا رزق حلال اور پاک تھا طیبی تھا کیا لوگوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت فرما رہے ہیں جو آپ سے نفرت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قافر و مشرق کے لیے اتنا درد اور تکلیف محسوس کر رہے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ جہان ہی دے دیں گے اس تکلیف میں اتنا دکھ نہ فرمائیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو یہ نظر نہ آئے کہ میں جسے مخاطب تلخیص کر رہا ہوں یہ میرا والد ہے جس کی خدمت ماں کے نام سے میرے حکم میں ہے اس کی خدمت پر کیا میں معامور ہوں رب قائنات نے ضعیفی کے عمر میں مجھے عطا فرمائے کیا میں ان کا لحاظ کر رہا ہوں جو رب قائنات نے میرے ذمہ جس خاتون کو کیا ہے کیا اس کے حقوق پورے کر رہا ہوں جو اس نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے کیا اس کی تربیت کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدق جاریہ اولاد ہے تو جو آپ کا فرمان جو میری ذمہ داری میرا فریضہ ہے اس کی تربیت کیا کر رہا ہوں جب محبت کے پہلوں میں اپنی محبت کو تولو گے تو سمجھ آئے گی کہ اس ماہ مبارک ربیو الول تک پہنچتے پہنچتے اس اظہار محبت میں میں نے زندگی کیسے بس رکھی چہے جائے کہ اس اظہار محبت میں حدود و قیود سے تجاوز ہو جائے یہ خیالی نہ رہے کہ رب قائنات نے فرمایا ہے یا ایلذین آمنوا ترفو اسواتکم فوق صوت النبی تو معزز خواتین و حضرات یہ وہ باریکیاں ہیں یہ وہ نذاکتیں ہیں جسے لمہ لمہ اور لہزہ لہزہ دیکھنے کی ضرورت کتنی زندگی ہے اللہ کریم بہتر جانتے ہیں نہ میں آپ کے بارے تفسرہ کر سکتا ہوں نہ آپ میرے بارے تفسرہ کر سکتا ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جو مریض کی عیادت کو آئے وہ گھر نہ پہنچے اور مریض اپنے قدموں پر چل کر گھر پہنچا ہم اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھتے ہیں ماہ اور سال کتنے گزر گئے یہ تو ہمیں معلوم ہے کیسے گزارے یہ بھی ہم جانتے ہیں ہوگا کیا اس کے حساب سے یہ بھی ہمیں معلوم ہے چونکہ قرآن کریم نے کوئی ابہام نہیں چھوڑا اپنے ہر معاملے کو کلام ذاتی کے ترازو پر رکھو سمجھ آ جائے گی پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو زندگی میں بسر کرتا آیا ہوں اس کا ماجرہ کیا ہو چونکہ ایمان بالغیب میں جب بات آخرہ کی آتی ہے بنیادی عقائد میں سے ہے تو پھر بات حساب کتاب کی آتی ہے اس ماننے کے ساتھ ماز اقرار نہیں ہے اس اقرار کا وہ یقین جو عمل تک پہنچائے وہ بھی درکار ہے تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ ماہ مبارک ریبیل اول کتنا قیمتی ہے اللہ کریم نے احسان فرمایا میری ہر ضرورت کا جواب مجھے نصیب ہوا ایسی برکت نصیب ہوئی مجھے کہ میرے لئے شفاعت کا بات اس روز ہوگی جس روز مخلوق کے لئے چھاؤں نہیں ہوگی تپش ہوگی سوہ نیزے کی سوہ نیزے کی تپش ہوگی کوئی چھاؤں نہیں ہوگی اس دن مجھے تھنڈا مشروب نصیب ہوگا اس روز مجھے شفاعت نصیب ہوگی کس موضوع کس بات پر اس رشتے پر جو عمتی کا اللہ کریم نے مخلوق کو عطا فرما اب عمتی کا رشتہ ایک بات ہے اور اس رشتے میں اصل ہونا کیا یہ بات لازم اور ضروری نہیں ہے تو جب اس نذاکت کی سمجھ آئے گی تو سمجھ آئے گی کہ دین اسلام کا جاننا کتنا ضروری ہے ایک ایک پہلو سے آشنائی شرف و دین بوسیری مصر کا باشندہ ساتھویں صدی حجری میں گدرا غریب گھرانے میں پیدا ہوا اور مشکل کے حالات تھے والد نے دینی تعلیم کے لئے مدرسے بھیجا حفظ کیا چاہاں کو محنت مزدوری کرے میرا ہاتھ بٹائے تو اس نے والدہ کی اوٹ لی والد کو منانے کے لئے کہ میں کچھ اور پڑھ لوں تو والد نے اجازت دی تو پھر اس نے فقہ کی تعلیم جو ہے وہ حاصل کی مختلف حصےوں پر عبور نصیب ہوا بنیادی طور پر ذہین انسان تھے اور ایک وصف نزاکت شاعری کی اللہ نے انہیں پیداشی عطا فرمائی ہم لوگ مصرہ سنتے ہیں اور لفظ یاد ہوں تو ترتیب یاد نہیں رہتی اور جسے اللہ کریم یہ صفت دے اسے الفاظ آتے ہوں یا نہ آتے ہوں وہ الفاظ ایسے بولتا ہے کہ ترتیب بنتی چلی جاتی ہے تو وہ جو جو علم مائر ہوئے انہوں نے بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا وہ وصف جو شاعری کا تھا اسے بروع قار لاتے ہوئے جو بڑے بڑے لوگ تھے عمراء تھے شاہ تھے حکمران تھے ان کے قصیدے لکھنے شروع کر دئیے اب بڑے آدمی کو جب اپنا قصیدہ ملتا وہ خوش ہوتا پیسے دیتا روزی میں اضافہ ہوتا اسی میں ماہ و سال بسر ہو رہے تھے تو گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے پوچھا چونکہ عالم تھے کسی نے پوچھا حضرت کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے آپ کو ایسے ٹھٹر گئے اسی دھیان میں لگ گئے سیرت پاک کا مطالعہ شروع کر دیا سیرت پاک کا مطالعہ کرتے گئے جون جو کرتے گئے جون جو محبت کی تربتی چلی گئے جون جو محبت بڑھتی گئی جون جو طلب بڑھتی گئی جون جو پڑھتے رہے یہ کیسا عمل اسی عمل کے دوران بیمار ہوئے فالج کا اٹیک ہوا اتنا سخت ہوا کہ معاملات زندگی چھوٹ گئے موضد خواتین و حضرات یہ تکلیف دے صورت پندرہ سال قائم رہی وہ شاہ و گدا جو گرد و پیش ہوا کرتے تھے سب چھوڑ گئے ایک روز رات خیال کرتے ہیں تو میں نے تو بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں کبھی بادشاہوں کے بادشاہ کا قصیدہ نہیں لکھا تو میں تو ان کے قصیدے لکھتا رہا کہ میں معذور ہوں تو وہ تو مجھ بلانے سے آت ملانے سے آ رہی ہیں چھوڑ گئے ہیں تو پھر انہوں نے کلم اٹھایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدہ لکھا اس درد اس محبت اس عقیدت سے لکھا کہ وہ لکھ کر کلم رکھا سو گئے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے زیارت نصیب ہوئی فرمایا اٹھو بوسیری یا رسول اللہ علیہ وسلم نحیف ہو فالج ہے ماں باپ قربان اٹھ سکتا ہے نہیں آپ نے دست شفقت دے اٹھ کھڑے ہوئے کہا سناو جو تُو نے لکھا ہے آپ کے حضور سارا قصیدہ پڑا آپ نے اتنا پسند فرمایا اس محبت کو اس عظیر محبت کو آپ نے چادر مبارک لے رکھی تھی اتار کر کہا یہ بوسیری تُو لے دے انام اتا فرما کہتے ہیں کہ جب آنکھ کلی تو وہ چادر مبارک موجود تھی وقت دیکھا تو تحجت کا بوسیری سالوں بعد ہشاش بشاش اٹھا وضو کیا کہا مسجد میں جا کر تحجت پڑھتے ہیں باہر نکلے کسی فقیر نے پوچھا ہمیں وہ نہیں سناوگے جس پر تمہیں بردہ ملا قصیدہ بردہ سنتے ہو یہ مبارک لفظ سنے ہیں یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے قصیدہ بردہ لکھا یہ ان کا واقعہ ہے بردہ عربی میں چادر کو کہتے ہیں وہ کسیدہ جس پر بردہ مبارک انعام میں انہیں نصیب ہوا تو یہ ازائر محبت دائر دنیا کو بھی سوار دیتی ہے اور آخرت تو بنیاد ہے اللہ کریم نے جو پیدا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ سائر زندگی کے مرائل گزرنے تھے لیکن بنیادی ٹھکانہ تو پہلے ٹھہرایا تو جہاں پہنچے گا یہ مسافر یہ تو اس کا ٹھکانہ آئے رہے اپنی منزل کے رخ پر تو جب بات منزل کے رخ کی آئے گی محضرت خواتین و حضرات تو بات اتباع محمد و رسول اللہ صلیم سے ہٹ سکتی ہے حضرت قاسم فویضات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جتنا قدم کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے نکالے گا اتنا قدم دوزخ کی طرف ہے جنت ہے آپ کی حکم کے تحت جب آپ کی حکم سے نکلے گا تو پھر دوزخ میں ہے قدم دو جگوں میں سے ایک جگہ جانا ہے یا تو جانا ہے جنت میں جو اس کا مقام آپ کی حکم سے قدم نکالے گا تو پھر دوزخ ہے تو پھر سمجھاتی ہے اس اظہار محبت میں یہ زندگی کم ہے یہ بات جو ماء مبارک ربیل اول میں اس مہینہ مبارک میں اس اظہار محبت میں ہم بسر کرتے ہیں پھر ایک ہفتے یا ایک دن کو مخصوص کرتے ہیں یا پھر اس میں شبہ و شام سے کوئی وقت اٹھاتے ہیں معزز خواتین و حضرات پل پل یہ محبت ہو زندگی کا لمع لمع یہ محبت ہو مزین ہو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حکمران دنیا کے چھوڑ گئے جہاں عمرائے دنیا چھوڑ گئے وہاں آپ تشریف لائے اور وہ انام عطا فرما گئے کہ رہتی دنیا تک اس بندے کا نام اس اظہار محبت کی وجہ سے زندہ ہے بردہ چادر کو کہتے ہیں کسیدہ بردہ وہ کسیدہ جس پر بردہ نصیب ہوا تو جب ہم اپنی محبت کی بات کرتے ہیں معزز خواتین و حضرات تو یہ وہ راہ ہے جس میں کسی اور سے سروکار نہیں ہے کہ وہ کیوں محبت کر رہا اس راہ کے جو محب ہیں وہ بھی معبوب ہوتے چلے جاتے ہیں اس لیے کہ میرے نبی کریم کا چاہنے والا ہے تو یہ انداز محبت نصیب ہو تو یہ جو تفرقے میں ہم پڑے ہیں ایسا معاشرہ ہوگا اس راہ پر آتے ہوئے آپ سب مسجد کی طرف تشریف لائے ہیں میں بھی اس طرف جب حاضر ہو رہا تھا جہاں سے چلا ہوں یہاں تک ایک بہنگم نظم ہے ایک بہنگم معاشرہ ہے جس میں میں آپ اپنے حصے کا کردار مزید ایسا ڈالتے ہیں کہ یہ بہنگم پن اور بڑھ جاتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہو اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ بی ایمان کو تکلیف دے یہ کیسے ممکن ہے وہ کسی جاندار کو تکلیف دے بے جان کو تکلیف دے ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سر راہ پڑے پتھر کا اٹھانا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے کبھی گوھر کیا کہ میرا عمل راستے کو کھود رہا ہے یا میرا عمل راستے سے پتھر اٹھا رہا ہے میرا کلام کسی کو تکلیف دے رہا ہے یا کسی کو تکلیف دے رہا ہے میں راستے سے گزرتے کسی کو آسانی پہنچا رہا ہوں یا کسی کی دکھ میں مزید اضافہ کر رہا ہوں تو جب بات سمجھ جائے گی تو یہاں محبوب ایسا ہے کہ یہ محب جو ہیں اس کے جو عاشق ہیں اس سے محبت کرنے والے انہیں رکیب اپنی جان سے پیارے ہوتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہیں ارشاد فرمایا جا رہا ہے یا ایلذین آمنوا لا ترفوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہو بالقول کا جہر بعدکم لبادن ان تحبت آمالکم انتم لا تشعرون کب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین خدمت میں بیٹھے ہیں وہ ہستیاں جو بعد از انبیاء اللہ کریم نے مخلوق میں بلند ترین پیدا فرمائی ہیں یہ اللہ کے محبوب اور مقرب ہستیاں ہیں جنہیں رب قائنات نے ازل سے پسند فرمایا اپنی حبیب کی خدمت کے لئے انہیں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز سے بلند رہا ہو جائے تو جب ہم اپنے آمال کو دیکھیں گے اور قرآن کریم یا ایواللہزین آمان اوہرشاد فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی لفظ استعمال فرمایا لفظ امتی میں شہادت پڑھنے والے سارے شامل ہیں کے نہیں ہیں بلا تفریق حسیت کے شامل ہیں کے نہیں ہیں بلا تفریق رنگ و نسل کے شامل ہیں کے نہیں ہیں زمان و مقام کی قید کے بغیر شریک ہیں کے نہیں ہیں تو جب آپ نے فرمایا رب قائنات نے فرمایا وہ لوگوں جو ایمان لائے آپ نے اسے امتی ارشاد فرمایا پھر کیا جواب ہے میرے پاس روز معاشر جا کر کیا اللہ کیا ذور ارث کروں گا بارے لا تُو نے اتنی عطا فرمائی اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اللہ پاک تُو نے مجھے کلام ذاتی عطا فرمایا مجھ جیسے خطاکار کو اس مشتغبار کو تُو نے مخاطب فرمایا تُو نے اپنا حبیب مبوس فرمایا جنہوں نے ایک ایک حسی کی تعلیم دی میں کیا کرتا رہا ایک لحظے کو سوچے تو سئی کیا یہ بات سمجھ نہیں آتی وَعْلَمُ أَنَّ فِيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ایک ایک حق موجود ہے ہم تو جگڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہوں یا یا رسول اللہ نہ کہوں ہماری تقرار کا سبب اس درِ اکدس کی محبت ہو تجھے کتنا نازک ہو کبھی اس نذاکت کو ہم نے محسوس کیا جہاں کاروبار ہے جہاں مفادات ہیں جہاں سے دنیا کی زندگی کی خطرات لاکھ ہیں وہاں دیکھو تُو سی ہمارے انداز ہمارے انداز تخاطب و تقلم کیا ہوتے ہیں آپ جناب ہم کیسے کہتے ہیں تو کیا دین اسلام اتنا ہم ہے کتنا لحاظ بھی لگی ہے مائے مبارک رب العول کی بات آئے اس ادارِ محبت کی بات آئے اور حدود و قیود سے ہم نکل جائیں ہمیں معلوم نہ ہو کہ نماز کی ادائیگی یہ فرضیت میری ذمہ داری مجھ پر اللہ کے حکمات کیا ہیں میں نے جواب دے کیا ہوں تو مدد سامین اکرام یہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر جہاں تک بات کرتا جاؤں یہ وقت جو ہے اساتھ نہیں دے رہا جمعت المبارک کی ساتھیں ہیں اور میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں لیکن اس بات کے ساتھ کہ میں نے جو آخر میں عرض کیا حالان قرآن کریم ہے میرے سامنے آیات تو جن پر بات کرنی تھی وہ بھی رہتی ہیں زندگی نے موقع دیا تو پھر گزارشات پیش کروں گا لیکن اپنے جہاں میں نے یہ وقت دیکھا وہاں میں نے ایک بات کی کہ ہمارا جگڑا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا ہے یا یا رسول اللہ نہیں کہنا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم بڑا غفر الرحیم صدقے دل سے طالب ہوں صدقے دل سے طالب ہوں آپ کو سمجھ جائے گی کہ حاضری کیسے ہوتی ہے اور یا رسول اللہ عرض کیسے کیا جاتا ہے پیر صاحب کا کہنا نہیں ہے یہ وانداز وہ بہر ہے جسے طالب درکار ہے مجبور نہیں ہے میرا اللہ وہ بینعاز ہے وہ عطا فرماتا ہے آپ کے در پر غلاموں کی کوئی شمار نہیں ہے ہم تو ہیں کیا ہماری حسیت کیا وہاں پر تو ایسے ایسے نشان منزل ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی صدیاں گزر جائیں گی ایسے عاشق پھر آسمانہ دیکھے گا جو آپ کے حضور حاضر رہے دس بستہ رہے کیسی کیسی صیرت پاک پر مثالیں ملتی ہیں طلبِ صادق پیدا کرو اسی ماہِ مبارک کا واسطہ اللہ کے حضور کرو کہ بارِ اللہ ہم کمزور اور گناہگار اپنے مابوب کے صدقے ہمیں طلبِ صادق عطا فرماؤ پھر سمع جائے گی کہ حاضری کیسے کہتے ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عرض کیا جاتا ہے اس کی زندگی شہادت دے گی اس کے معمولات شہادت دیں گے کل میں شہادت پڑھا پڑھا کے ہماری زبان عربی نہیں ہے پھر بھی زیر و زبر کی فرق رہتی ہیں ہم سیدھا نہیں پڑھ پاتے ہیں لیکن یہ طلبِ صادق نصیب ہو جب سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے لفظ نکلتا نہیں مخلوق شہادت اس وقت پڑھ رہی ہوتی ہے اب جب گرد و پیش دیکھتے ہیں حالات سخت کوشش فرمائیں کہ اس امت میں اتفاق کا سبب کام بولیں حساب دینا ہے ار کلام کا لیکن جو بولیں صالح بولیں خامخا کے کام میں مداخلت نہ کریں لیکن جو کام کریں صالح کریں اس امت میں اتفاق اور اتحاد اس ملک میں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے اپنے حصے کا کام دیانتداری سے کریں وہ آپ کی ذمہ داری ہے اس کا حساب دینا ہے منحیس القوم ہم مخلوق کے حساب پر لگے ہیں اپنے کام کو نہیں دیکھتے جو میری ذمہ داری ہے اسے میں آسن ادا کروں اللہ اور اس کے حبیب کے حکم کے مطابق ادا کروں میرا رزق حلال اور طیب ہو میں ہمیشہ اللہ کا حضور سر بسجود ہوں تو پھر سمجھ جائے گی کہ مہ مبارک ربو اللہ وال ہے کیا اس کی نذاکت ہے کیا اللہ کریم میرا اور آپ کا مل بیٹھنا قبول فرمائے باتوں کو بڑا دی تھا دل تھا اور بھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اور بھی عرض کریں گے موقع رہیں گے انشاءاللہ تو اپنی بات کو سمیٹھتا ہوں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم یہ مل بیٹھنا بھی قبول فرمائیں ہر ایک کی حاضری بھی قبول فرمائیں جمعت المبارک کی ساتھیں ہیں کون سی ساتھ کو کس درجہ کی شرف قبولیت یہ میرا اللہ بہتر جانتی ہے مبارک ساتھیں نبی کریم نے فرمایا جمعت المبارک کی تو ان مبارک ساتھوں میں ہم اس مبارک اظہار محبت میں جمع آئیں اللہ جمعونا قبول فرمائے ہر ایک خواتین و حضرات کا یہاں آنا ایک ایک قدم اسے شرف قبولیت نصیب ہو ہم مہتاج ہیں وہ خوب شناسہ ہے مہتاجی سے ہر ایک کی ہر طرح کی احتیاج پوری فرمائے و آخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین